اسلام علیکم ورحمت اللہ قومی اسمبلی کے اندر آج صحابہ اکرام کا ذکر ہوا اور بڑی حیرت کی باتی ہے کہ ان لوگوں کی زبان سے ہوا جنہوں نے ناموسے صحابہ کے لئے کام کرنے والے لوگوں کے اوپر بہت سے مظالم ڈھائے جب یہ لوگ برسر اقتدار تھے تو انہوں نے کچھ ایسے ادارے بنائے جنہوں نے خاص کر ناموسے صحابہ کے مشن سے وابستہ لوگوں کو ٹارگٹ کر کے سرکاری چھتری میں شہید کیا میری مراد شہباز شریف صاحب جنہوں نے آج قومی اسمبلی کے اندر ناموسے صحابہ کے اوپر گفتگو کی ان کو ناموسے صحابہ کے اوپر گفتگو کرنے کی توفیق کیسے ہوئی بیسے جس طرح آج کل بہت سے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر صحابہ اکرام کی عزت و تقدس کے اوپر بات کر رہے ہیں اس لئے کر رہے ہیں کہ عمران خان نے اپنی تقریر میں اصحابہ بدر اور اصحابہ احد کے بارے میں کچھ نامناسب الفاظ کہے تھے اب یہ بات بالکل اپنی جگہ حقیقت ہے کہ عمران خان یہاں پر دانستہ گستاخی نہیں کر رہے یہاں پر جان بوجھ کر اس نے اصحابہ رسول کی توہین یا تبرہ مقصود نہیں ہے لیکن اس کے الفاظ کے اندر وہ بیدوی ہے اس کے الفاظ کے اندر بیتی آتی ہے اور ان کے اس گفتگو کے بعد بہت سے لوگ صحابہ اکرام کے اوپر ان کی عزت و ناموس کی جو اہمیت ہے اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان اور قرآن کی مطابق اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے اور قومی اسمبلی کے اندر نہ صرف شہباز شریف بلکہ جو متحدہ مجلس عمل ہے اس کے جو ارکان اسمبلی ہیں ملناصد محمود ہیں اسی طرح دیگر جو وہاں پر ارکان اسمبلی ہیں انہوں نے بھی بات کی اور اب یہ ایک کمپینسی چلی آ رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت بہت بڑا ایک فساد کا سبب ہے جس کے اندر نہ صرف فرقہ واریت اور تاثبت ہے بلکہ قتل و قتال اور دہشتگردی کا بھی اس سے بہت گہرا تعلق ہے اگر پاکستان کے اندر آپ شیعہ سنی دہشتگردی جو ہے اس کا پسے منظر دیکھیں تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ جہاں پر اصحاب رسول کے اوپر یا مقدسات اسلام کے اوپر توہین اور تبرہ کیا جاتا ہے وہاں پر لوگ جذبات میں آکے مشتعل ہوتے ہیں کیونکہ ایمانی جذبات مجروح ہو رہے ہوتے ہیں اور ریاست اپنا کام نہیں کر رہی ہوتی ایسے میں وہ پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں خود ہی ایسا کام کر جاتے ہیں جو کہ قانون کا اصلاً کام ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں قانون سازی بعض معاملات میں ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا تو صحابہ اکرام اہل بیت اعظام اصحاب رسول کے علاوہ تمام تر جو شاعر اسلام ہیں ان کے اوپر بدزبانی کرنے والے لوگوں کو اگر سخت سزائیں دی جائیں یا ان کو قانون کی گرفت میں رکھا جائے تو پھر پاکستان کے اندر سے فرقہ واریت جو ہے رب وہ نوے فیصد ختم ہو جائے گی کم از کم پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ فرقہ واریت کا شیعہ سننی کا ہے شیعہ جو بھی عقائد رکھتے ہیں وہ اپنے آپ تک محدود رکھیں وہ سرعام اگر بازاروں میں اپنی مجلسوں میں اپنے محافل میں اور آج کل تو سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہا ہے صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کرنا چھوڑ دیں تو کوئی بھی انہیں کچھ نہیں کہے گا وہ اپنے جو بھی عقائد بہت سے مسالی کے لوگ رکھتے ہیں اسی طرح پھر جب یہ ہے دہشتگردی تک یہ بات تب جاتی ہے جب برداش ختم ہوتی ہے جب فساد پھیلائے جاتا ہے تبرہ جو ہے وہ فساد ہے جب فساد پھیلائے جاتا ہے پھر یقیناً اس کے اثرات پورے معاشرے میں دیکھے جاتے ہیں اور پھر لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں قانون کو توڑتے ہیں تو شہباز شریف صاحب یا جتنے بھی حکمران ہیں آج اگر اپنی سیاسی معاملات کے لیے وہ صحابہ کرام کی تقدس پر بات کرتے ہیں تو جب یہ حکومت میں ہو تو پھر اس کے اوپر یہ کیوں نہیں سٹینڈ لیتے ہیں دیکھئے آج سیاسی معاملے کے لیے یہ اتنے کھڑے ہوئے آئے بہت اچھی بات ہے کیونکہ آپ پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ بھی ہوتی ہے فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں آپ فساد پھیلا رہے ہیں اور آپ جناب پاکستان کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں تو دیکھئے اگر آج آپ کو سیاسی معاملات کی وجہ سے صحابہ یاد آئے ہیں تو جن کے ایمان کا حصہ ہے ہر مسلمان کی ایمان کا حصہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایمان کا مایار ہی صحابہ کو کہا ہے تو پھر جو ایمان کا مایار ہیں جن کو دیکھ کیا اللہ نے کہا کہ انہی کی طرح ایمان لاؤ ان لوگوں کے اوپر اگر کوئی جان بوجھ کے توہین کرے ان کی تکفیر کرے اور تبرہ کرے اور مجالس کے اندر تبرہ کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پر ڈالے لکھے اور ٹی وی پر شیلہ رضا کی طرح بولے تو پھر اس وقت اگر احتجاج کیا جائے تو پھر آپ کو اس وقت ہرگز یہ نہیں کیانا چاہیے کہ آپ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں آج آپ کو کسی نہیں کہا سب کو پتا ہے کہ آپ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لئے یہ چیز کر رہے ہیں لیکن پھر بھی لوگ آپ کی تائید اس لیے کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں کہ یہ واقعی ایک سیریس میٹر ہے پاکستان کے اندر اگر آپ نے فرقہ واریت کو زبع کرنا ہے نا تو پھر آپ یہ مسئلہ حال کر دیں آپ ناموسے صحابہ و الہبیت اے اعظام کا ایک بل لائیں جس کے اندر قانون سازی ہو جس طرح 295C ہے اسی کی طرح قانون سازی ہو پاکستان کے تحت قانونی سزا دی جائے گی پھر انشاءاللہ یہ معاملہ ہم اس فرقہ واریت کو کنٹرول کر سکیں گے اور میری گزارش ہوگی جو قومی اسمبلی کے اندر صبح اسمبلیوں کے اندر جتنے تمام مسلمان مسالک کے لوگ موجود ہیں مبرانی اسمبلی جو ہمارے نمائندے ہیں وہ اب سنجیدگی کے ساتھ اس بات کے اوپر کام کریں کہ ناموسے صاحبہ بل پیش ہونا چاہیے اس سے پہلے بھی مولانا عظم تارک نے قومی اسمبلی میں پیش کیا جو کہ شہید کر دی گیا شاید اسی بل کی پاداش میں اور آگے پیچھے بھی اس کی گفتگو ہوتی رہی اب مولانا عظم تارک کی بیٹے مولانا معابی آزم ہمارے بہت اچھے دوست کہلے میرے بڑے بھائی کہلیں وہ بھی موجود ہیں انہوں نے قراردار بھی پیش کی میری ان سے بھی گزارش ہوگی کہ وہ اپنے ساتھیوں کو اپنے اتحادیوں کو اپنے دوستوں کو ملا کے خود بلکہ وہ آگے بڑے مولانا عصد محمود کی ہاتھ تھامیں صوبائی اسمبلی میں یہ پیش کر دیں قومی اسمبلی میں عصد محمود صاحب کو کہہ دیں نون لی کو باقی جتنے بھی لوگ ہیں اس معاملے پر کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہیں ہوگی جسے تکلیف ہوگی یقیناً اس کے دل میں کھوٹ ہوگی یا اس کے ایمان میں جو ہے وہ شک ہوگا جسے صحابہ کرام کی عزت و تقدس کے اوپر مسئلہ ہو نامو سے صحابہ بل پیش کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کے اندر سے فرقہ واریت جو ہے کم از کم اس کا ہم صدہ باب کریں ہم اس کا صدہ باب کریں کہ بہت سی جانے بھی بچ جائیں گی بہت سی فورسز جو ہم نے صرف اور صرف فرقہ واریت کو کنٹرول کرنے کے لئے بنائیں ان کے خرچے بھی بچ جائیں گے اور امن و امان بھی آئے گا